بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پشلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو نوے جو سیٹے تحریکن صاحب جیتے گی اب چھہ ہزار سے زائد یونین کونسل کا بڑا سرویس کا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا تحریکن صاحب کے بڑے بڑے جلسوں نے اپنا رنگ جمع لیا ایک اہم شخصیت نے ابھی عمران خان سے مافی مانگی تحریکن صاحب کا پیغام آ گیا اٹھائیس جنوری دو بجے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ریلیاں نکالیں ورنہ فیس فارغ اکبر اسبابر کو لانچ کرنے کے بعد اب تحریکن صاحب کی بھی اپ سائٹ بند کرنے کے بعد اب قبل از وقت جو دھاندلی اپری پول رگن جسے کہتے ہیں تخابی نے دتائی سے چھڑ چھاڑ کے لئے خفیہ سوفوئر اور سپریم کورٹ نے سنم جعوید حلقا ہے ایک سو انیس ایک سو بیس ایک سو پچاس تینوں میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی مریم نواز کو ڈپریشن شروع وہ تو سنم جعوید کہتے ہیں چھوٹی کروائیں بڑی کروائیں سرجری میں تو آ رہی ہوں شوکت بسلہ کو بھی انہیں باسٹ میں اجازت مل گی حماد ازر بھی سپریم کورٹ میں الیکشن لڑنے کے لئے درخواست ڈال دی انہیں بھی اجازت مل جائے گی اور آج پہلی دفعہ انہیں سو سترہ میں لاہور میں تحریک انصاف کے امیدوارے علی اجاز بھٹر اس نے الیکشن آفس پر جو پولیس نے دھاوا بولا لوگ لیکن پہلی دفعہ کھڑے ہوئے اور پولیس کو دوڑنا پڑا ملتان کی عدالت نے جعوید حشمی کے دامات اور چاروں افراد کو بری کر دیا نولی کے جلسوں میں پولیس گیٹ بند کر کے زبردستی تقریر سنوانے کے لئے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہی ہے شہباز شریف کی تقریر لیکن لوگ نہیں مان رہے شندانہ گلزار کے خلابی مقدمات ختم تحریک انصاف کے جو سینئر انماء عاطف خان اس کو بھی تحفظ فرام کرنے کے لئے پشاور ہائی کورٹ نے کہا آپ آئیں سرندر کریں گرتار کوئی نہیں کرے گا لگتا ہے پشاور ہائی کورٹ لندن موہدے کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے شرفظل مروت سے ایک بزرگ کی لڑائی ہوئی لیکن وجہ کیا بنی ہے بڑے حیران ہوں گے سن کے تفصیل شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا سب سننے والوں سے کہ دیکھیں اس وی لاغ میں یہی درخواست میری وجہ یہ ہے کہ پیغامات بہت سارے آپ لوگ کے آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں حلقہ اور امیدوار خدا کے لئے آپ عمران خان کے فیس بک پیج پہ جائیں چودہ ملین کا پیج ہے تحریک انصاف نے دن رات کی محنت سے آپ کے لئے کام کیا وہاں میسیج لکھیں حلقہ نمبر وہاں سب معلومات مل جائیں گی اچھا پچھلے وی لاغ میں ایک سن نوے نشستوں کی بات ہوئی تھی جو اس وقت ممتاز سروے ہو رہے ہیں بڑے سروے ان میں سب سے چھوٹا سروے جو تحریک انصاف کی حمایت میں نہیں ہے میں اسی لئے اس کی بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ ریپبلک پولیسی کی نام کا سروے ہے اور ان کے بقول یہ 266 حلقوں میں تحریک انصاف کی جو کر چکے ہیں سروے اور انہوں نے اکتوبر سے دسمبر کا کیا اور چھ ہزار یونین کونسل یہ کہہ رہے ہیں کور کی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں سے رائے لے کے جس میں ایک سو چالیس لوگ اور ایک ہزار ستھ والنٹیر استعمال کی ہے رضاکار باقی میرے اپنے پرواموں میں آپ دیکھیں گے مشہور جو سروے کرنے والے ہیں وہ مہمان کے طور پر آئیں کہ ان کی زبانی آپ سنیے گا لیکن ان کے سروے کو بھی گیا کر صرف بنیاد بنا کے آپ تو یہ 53 فیصد جو دے رہے ہیں تحریک انصاف کو مقبولیت اور یہ دوسرے نمبر پیپلز پارٹی کو پندرہ فیصد دے رہے ہیں نون لی کو نہیں نون لی کو چودہ فیصد اس کے بعد پھر جماعت اسلامی تی ایل جی یو آئی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چار فیصد چار جار پانچ فیصد بن رہی ہیں اب 53 فیصد بھی اگر آپ دو منٹ کے لئے تسلیم کر لیں تو یاد رکھیں دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف اتنی مقبول نہیں تھی جتنی آج تھی اس وقت بھی ایک سون چاس نشستے لے گئیں اب باقی جماعتوں کے حالات بہت بورے ہو چکے ہیں تحریک انصاف ان حالات میں بہ آسانی ان تمام جماعتوں کی بنسبت اکثریت سے حکومت بنا سکتی ہے سادہ اکثریت سے اور یہ میں سروے کو کوئر کر رہا ہوں میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا جو تحریک انصاف کی حمایت میں یا باقی جو لوگ جینون سروے گراؤنڈ پر کر رہے ہیں ان کی زمانی آپ سنیے گا خان کی مقبولیت اس وقت پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ جو گیا بلوچستان سے خیبر پختون خوا اسلامباد سے گڑی خدا بخش چلے جائیں ہر جگہ گلکت بلتستان تو پہلے ہی خان کا ہے یہ تمام کی تمام علاقے خان کی مقبولی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی ایک دوست مجھے کہہ رہتے ہیں حق اور باطل کی بات کرتے ہیں یہ نہ کہا کریں سچ اور جھوٹ کہہ دیا کریں کیسے نہ کہوں آپ خود بتائیں جس میڈیا میں یزید اور شمر کا نام لینے کی اجازت ہو وہاں خان کا نام نہ لینے دیں تو پھر یہ بات کیوں نہ کہیں ابھی ایک بندے کی وہ ویڈیو میری نظر سے گزری وہ ایک تو باتیں ایسی کر جاتے ہیں پوری قوم کو رولا دیتے ہیں خان پاگل ہے اس بندے کو یہ نہیں پتا یہ قوم خان کے لئے کتنی پاگل ہے خان کی قربانیاں تو پوری قوم کو پتہ ہیں اس قوم کی جو قربانیاں ہیں خان کے لئے وہ بھی تو دیکھیں بارہ سال کی بچی کے کپڑے اترواتے ہیں اس کے باپ کے سامنے باپ کہتا ہے خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اسی سال کی بزرگ رہالہ ڈار کو زمین پہ گرا کے گزیڑتے ہیں شی جوان چھ فٹ لمبے چوڑے اس کے پیر مارے پانی نکلتے ہیں عمر ڈار عثمان ڈار اپنی غیرت قربان کرتے ہیں شہریار افتی گھر سے تین تین جنازے دے دیتا ہے زل شاہ کی ماں اپنا مبلانگ بیٹا وار دیتی ہے عرشہ شریف کی ماں اپنا پاکستان کا سب سے زہین بیٹا قربان کرتی ہے بہتر سال کی کینسر کی مریض دنیا کی نورسٹیو میں پڑھانے والی ڈاکٹر وہ آج سنتریوں کانسٹیمنوں سے دھکے کھاتی ہے آلیہ حمزہ شور کینسر کا مریض سنم جعوید خامد کے ساتھ لاوارسوں کی طرح بار بچے رول رہے ہیں عمران ریاض اپنی جوانین کو دے دیتا ہے اٹھالیس سال کی عمر میں ستر سال کا لگ رہے ہیں فردوس شمیم نکوی کینسر سے لڑتے لڑتے ان سے جا لڑتا ہے جمشید دستی اپنی عزت اور غیرت کا جنازہ دیکھتا ہے اپنے سامنے نکلتے ہیں فرزانہ کوسر خامد کی میت کو پرسا نہیں دے سکتی فاروق بچے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا قوم کی بہنیں بیٹیں ہیں اپنی چادریں دے رہی ہیں یہ قوم بھی تو پاگل ہے اور خدا کی قسم یہ قوم پاگل ہے یہ لفظ بلکہ غلط ہے یہ دیوانے ہیں یہ بار بار ریڈ لائن کروس کرنے کی بات کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ ریڈ لائن کروس کی گئی تو پھر ان کے عاشق اور محبوب کے عشق میں یہ ساری لینڈ لائنے یہ بھی کروس کر گئے یہ میرے الفاظ نہیں یہ تازیانی ہے یہ تاریخ ہے اس کے مورخ ہم خود ہیں یہ پڑھیں گے کون یہ بچے پڑھیں گے یہ ویڈیو کلپس تاریخ کا حصہ بنیں گے دیکھیں دنیا کے کسی مذہب میں معاشرے میں خواتین بچے مازور بیمار اور بزرگ انہیں ہر جنگ میں امان دی جاتی ہے ایک یزید نے نہیں دی تھی جسے آج گالی سمجھتے ہیں بچے کا نام کوئی یزید نہیں رکھتا اور ہر ماں کی خواہش بچے کا نام حسین ہو جو ظلم کی سنت یزیدی ادا کر رہے ہیں تو یہ جو مظلوم ہے یہ بھی سنت حسینی ادا کر رہے ہیں دیکھیں شخص سے محبت دیکھیں شہر افضل مروت بزرگ سے لڑا تھا لڑائی کی وجہ دیکھیں پہلی دفعہ جیب و غریب لڑائی بزرگ کہتا ہے تم نے جرت کیسے کی ووٹ مانگنے کی تم ہماری وفا کی توہین کرتے ہو ہم یہاں جان دینے کو تیارہ تم ووٹ مانگتے ہو تم نے ذکر کیوں گیا ووٹ کا تم تو اس کے وکیل ہو بات ختم یہ دنیا کا واحد قیدی ہے خان جو خود معاف کرے گا تو رہائی ملے گی یہ عام طور پر قیدی دیکھیں مجرم ملزم جیل میں جائیں معافی مانگتے ہیں رہائی ملتی ہے یہ واحد قیدی ہے خان جو خود معاف کرے گا تو رہائی ملے گی یہ خود سختہ قید ہے کسی کی جرت نہیں ہے قید کرنی ابھی سپرینڈر اڈیالہ جیل بتمیزی کر گیا معافی مانگ رہے خاندہ ہے خان نے تب کیلئے آئے قانون پہ چلو آئین پہ چلو میری جی حضوری کی کوئی ضرورت نہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ دیکھئے گا آپ آٹھ فروری آنے دیں آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسے جیل کے دروازے کھلیں کیسے خوف کی زنجیریں ٹوٹیں گی کیسے عوام کا یہ پرامن انقلاب بیلٹ بکس کے ذریعے آئے گا خان قابو نہیں آ رہا ان کے یہ پریس کانفرنس کرتے رہے اب وہ لسی پینے والے کچھ نام نے حادم اللہ پکل کے مسجد میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں وہاں نماز ہی روک رہے ہوں نہیں کہ دین کی بات کرو کر پتا ہے کچھ دین کر دو یہ کیا سیاست پہ خان پہ خلاف بات کرتے ہیں یہاں سے شرمندگی ہوئی نہیں الیکشن کے نتائج میں ہیر پیر کے لئے دو نبری کے لئے پہنچ گئے خفیہ سافٹوئر میں آ رہے ہیں نتائج بدلنے کے لئے اگر اتنے قابل ہوتے تحریک انصاف کے جلسے ہی روک لیتے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے یہ جو سارے بھونڈے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں روکنے کے لیکن یہ اتنے قلمند نہیں ہے ورنہ پرویز علائی کے کیس میں عمر ڈار مونس علائی ان سب کے کیسز میں وہ دس مر لے کے ہی پلوٹ ڈالتے ہیں ایک جیسے فیصلے نہ دیتے خان کے خلاف کیسز میں اتنے دنے بڑے بڑے بلندر مارے ہوئے ہیں ابھی تحریک انصاف کی بتنین انتخابی دھاندلی کی یہ جو خلاف کوشش کرے ہیں اس پہ تحریک انصاف کو تشویش ضرور ہے لیکن دیکھیں جس طرح انہوں نے ویب سائٹ بند کی کچھ بھی نہیں ہوا بیرونی اداروں کو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ہیڈ جو ہے جبران الیاس وہ رابطہ کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ان سے امید نہ رکھیں یہ ادارے نہیں کہیں جنہوں نے واردات کروائی ہے جو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ دو نمبر وارداتیں دیں ان کی سوچ میں ہے کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہم بھی کر لیں گے شیخ حسینہ مہا بانگی یہاں بھی نوازشیف کو لے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے بنگلہ دیش نے آئی ہے میں سے پیسے کے بغیر بھی چال جا تھا یہ یہاں بدترین دھاندلی اگر کریں گے اور آپ اس کی مسال لے دیں دو منٹ کے لیے نوازشیف کو زبردسی پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں پنجاب مریم نواز کے حوالے کے پی جو ہے پرویز خٹا گیا اس کے ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلیں دے دیتے ہیں مولوی فضل کو اور اس کو اس طرف کر دیتے ہیں زرداری کو سندھ میں عمران خان کو ایسے ہی جیل میں رکھتے ہیں اب دنیا کی نظریں انتخابات کے بعد خان پر اسی فیصد مقبولیت عوام کی خان کے ساتھ ہے چار حلقوں کا معاملہ تو خان نے تگنی کا ناچنے چاہ دیا یہ تو پورا الیکشن دھاندلی ایک اکنومس کا کالم ان سے نہیں برداشت ہوا اس نے تو پوری دنیا میں بتا دینا جب نواز شیف جیل میں تھا دیکھیں یہ خان کی منت کرتے تھے کہ جانے دیں باجوا صاحب سمید جانے دیں نواز شیف کو معیشت نہیں چال رہی حالانکہ نواز شیف کا نوام میں ووٹ نہ کم مسئلہ لیکن نکالیں گے تو معیشت چلے گی اب نواز شیف نکلے گا تو کہتے ہیں پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے جس کے ساتھ اسی فیصد مقبولیت ہو وہ بیٹھا ہو جیل میں اور یہ بیٹھ جائے تو کیسے ملک چلے گا پھر اوورسیز پاکستانی بھی ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گے مغرب والے کا امریکہ برطانیہ کینیڈا ہر جگہ اب امریکہ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں بائیس لاک پاکستانی کو وہاں ووٹ ہے برطانیہ میں آپ کو پتہ الیکشن آ رہے ہیں وہاں دوزار اکیس کی مردم شماری دیکھیں بیس لاک پاکستانی تو وہاں ہے صرف باقی جو ان کے بچے پیدا ہو رہے وہ بھی سارے خان کے سپورٹر ایک شایان علی نہیں سبھال سکے اس نے نواز شریف کی چار سال زندگی عذاب کی دی اب ذرا خود سوچیں یہ دنیا میں معاملات وہ کیا کریں گے ابھی جنرل باجوہ چھے چھے آٹھ اٹھ ملکوں میں جاتا رہا بعد میں شواز شریف کی مدد کردے کے لیے جاتے رہے کوئی ملک نہیں چھوڑا کردے کے لیے کسی ایک نے بھی امداد دی تو نواز شریف کی ایسے کونسے اس کا سونے کے لٹو لگے اس کو دے دیں گے یہ جب آئے کے کر کے اپنی نوکریوں سے ریٹائر ہوں گے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا آگے کونہ پیچھے کھائی اسی لیے دیکھیں ابھی بیس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دی بلوچ بلوچستان کتنا سا ہے وہاں پہ پر امند تحریک تھی ہتھیار لوگوں نے اٹھا لی آجو دشتگار دے ان کی تعداد زیادہ دو تین ہزار ہیں وہ قابو ہی نہیں آ رہے لوگ سپورٹ کرتے ہیں انہیں گراؤنڈ میں عوام میں مقبولیت ان کی ایم کی ایم کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ایم کی ایم نے بھی اس طرح ہتھیار ہے بیس سال لڑتے رہے آج ایم کی ایم ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کی طاقت لیکن ان کے طاقت ختم نہیں کر سکے یہ اپنی موت تب ختم ہوئے جب عوام میں ان کی مقبولیت ختم ہوئی افغانستان آپ کے سامنے ایک سو ستائیس ممالک وہاں بیس پچیس پچاس آر لوگوں سے بیس سال لڑتے رہے قابو نہیں پاہ سکتے کیونکہ عوام ساتھ تھی چند سو چند ہزار لوگ اگر قابو نہیں آ سکتے تو چوبیس کروڑ عوام پر قابو پانا نممکن ہے معاشرہ آئیڈیل بنانے کے لیے قانون کا خوف ہونا چاہیے خوف کا خوف نہیں ہونا چاہیے ذرا غور سے سمجھے خوف کا خوف جب معاشرے سے خوف کو آزاد کرنا ہے ترقی خوشحالی تب آتی ہے دیواریں پھلان کر دروازے توڑ کر چادر چار دیواری کا تقدس پہمال کر کے لوگوں کو اٹھا کے آپ انہیں نہیں بدل سکتے یہ قدرت کا اصول ہے میں دیکھیں آل شریف سے پوچھتے ہیں ہمارا نشان شعر ہے ہم شعر ہیں مقابلہ کن سے خواتین سے ساری حمزہ شہباز کے مقابلے میں آلیہ حمزہ نواز شریف کے مقابلے میں یاسمین راشد مریم نواز کے سنم اب تینوں خواتین تینوں جیل میں اور پہ کس قسم کے شعر اور سرکس کا شعر بھی تنا بزدل نہیں ہوتا کیوں شعر جیسے جانور کی بیزتی کرتے ہیں اب حقیقی معنی مرئیم صاحب آتو شدید ڈپریشن میں فرسٹریشن کا سٹاف کے لوگوں کو ڈرائیور کو اپنے رہنماؤں کو سنائے گالیاں دے رہی ہیں جو ہی انہیں پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم جاگے کہ کاغذ منظور اور وہ کہہ رہی ہے چھوٹی کراؤ بڑی کراؤ سرجری میں آ رہی پاکستان کی قوم یاد رکھے خان کی لڑائی بہت سے محاظوں پر ہے اس میں ایک بڑی لڑائی اس وقت جہالت کے ساتھ بھی ہے اور یہ بڑی مشکل لڑائی اس میں دیئے آپ کو تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں آپ کی ان کے ساتھ لڑائی جن کی نسل در نسل یہ جہالت ٹرانسفر ہو رہی یہ لوگ نوازشی صاحب کو آج بھی مشکلات کا حل سمجھتے ہیں ان جاہلانہ اقائد کی روایات کا حصہ بن چکے جو عقیدے میں ہیں یہ آپ کو کلٹ کہتے ہیں اصل کلٹ یہ ہیں ہر چیز میں واردات ہر چیز میں نوٹنکی ہر چیز میں دو نمری فنکاری نو سربازی اب ان کی فنکاریاں نو سربازیاں دیکھیں نون لی کا بھی بورے والا جلسہ ہو رہا نوازشی اپنی طرف سے فنکاری کر رہا ہے کہتا ہے جی میں بورے والا ائرپورٹ بنا دوں وہ ساتھ بندہ پیچھے بولا باؤ جی جہاز کتوں آنگی جہاز کہاں سے آئیں گے آپ کے ابھی تو آپ کا پیئی ہے کہ سٹاف کینڈا میں بھاگ رہا ہے وہاں پولٹیکل سائلم لے رہا ہے جہازوں پر پابندی ہیں پیٹرول ہے نہیں تو پھر میاں صاحب نے کہا اب یہ خود کہہ رہا تھا بر اپنی باتوں میں کہ میں مزاق نہیں کر رہا اندازہ کہتا ہے خود یقین نہیں ہے یہ چوتھی مرد تک رنگیلہ وزیراعظم لگانے کی کوشش کی تو پھر ہوگا کیا ابھی دیکھیں انہوں نے مسیحی برادری کو استعمال کیسے کیا جھنڈے جانبوج کی جلسے میں منگوائے تھا کہ امریکہ یورپ کو پیغام دیں کہ جی اقلیوتوں کی جماعت ہے ہم ان کے ساتھ ہے ہم حالانکہ اور بتائیں لبرل جماعت ہے کیمرہ من بھی کہتے ہیں ادھر ہی فوکس کرو یہی تصویریں بار بار لگاؤ پاکستان کی تاریخ میں مسیحی برادری پر ظلم دیکھے تو دونوں میں نواز شریف اور شہباز شریف آتے ہیں جوزف کالونی کا واقعہ ہوا پندرہ ملزمان بری ہوئے اس کا دور جڑا مالا کا واقعہ ہوا شہباز شریف کے دور پر مسیحی برادری گرجہ گھروں پر جو ظلم و ستم ہوا میں مان ہی نہیں سکتا کہ مسیحی برادری کے ساتھ ہو سبز اور سفید جھنڈے میں جو ڈنڈا انہوں نے سفید کی طرح دیا ہوئے وہ بھی ان جیسے لوگ ہیں نواز شریف اور شہباز شریف جیسے لوگ عمران خان وفاق کی ایک آئی ہے اس کے ساتھ مذہب مسلک صوبائیت لسانیت ہر طرح سے بینیاز لوگ جڑے ہوئے اسی لئے سے ضرورت نہیں پڑتی اسا کہ دھونگ رجا نہیں آپ کچھ اور آپ کو خبریں تھوڑی سی بتا دوں تحریک انصاف کے ایک تو حلف نامے لے جا رہے ہیں ہر ایک سے ابھی میہ اذر نے خود اپنے والد کا حماد اذر نے سوری اپنے والد کا حلف نامہ جس کی ضرورت نہیں تھی لیکن گھر سے انہوں نے مسال بنا کے دی ابھی سب لوگ حلف نامے آپ کو دیتے ہو نظر آئیں گے اور جو نہیں دے گا وہ فارغ ہے تحریک انصاف سینیٹر سیفولہ عبدو ابھی وہ نوٹس کو جاری کیا بلاول سے ملا وہ بیٹھ گیا دستبازدار ہو گیا تو جو دو نمبر لوگ ہیں وہ تو اسی طرح ہی سامنے آ جائیں گے آٹھ فرمی سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے کچھ لوگوں جن کا آپ کو ڈائر ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے ابھی پرویز الائی کا کیس میں بڑا انٹرسٹنگ جمال خان مندوخیل جو ہے وہ کہنے پٹواری کا نام بتا جس نے وردات کی جس کو نقل کیلئے عقل بھی نہیں جس کے پاس دس مرلے کا پلاٹ سب کے اوپر وہی ڈالے جا رہے ہیں ورداتیں وہی میں کہتا ہوں سورٹر میں کیا چھیڑ چھڑ کریں گے عدالتیں اللہ کریں اس طرح کھڑی رہے ہیں عدالتوں سے بلا شبہ آپ کو پتا ہے اوپر تو غدر ہے لیکن نیچے ابھی بہت سر ججز ہیں جو اللہ کے درتے ہیں لوگ جو اللہ سے درتے ہیں اللہ کا خوف ہے جن کے اندر وہ فیصلے کریں گے انشاءاللہ یہ بلے جو فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہو پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں اپنی بھی جان چھڑائیں ساروں کی جان چھڑائیں ترقی کی طرح باتیں کریں ان مسائل کی نشاندہی کریں ہر وقت جو ہے یقین کریں یہی کبھی ادھر چھاپا کبھی ادھر چھاپا اس کو اٹھایا کبھی اس کو اٹھایا یہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں خود خاکان آباسی کہہ رہے ہیں یہ کون سے الیکشن ہے انٹی کرپشن پیچھے پڑا ہوئے ہیں امیدوار بچارے میدان میں نہیں آتے سامنے نظر نہیں آتے اس طرح کہ نہ بینر نہ ہورڈنگ یہ اس طرح کے الیکشن کبھی زندگی میں دیکھے ہیں آپ نے اور دھاندلی کے منصوبے کے اوپر منصوبہ منصوبے کے اوپر منصوبہ ایک چال چال ختم وہ دوسری شروع کر دیں دوسری ختم وہ تیسری شروع کر دیں رک نہیں رہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کہ دماغوں میں کیا بھوڑ رہا ہے لیکن آپ چوبیس کروڑا وام ہے جب نہیں مانتے لوگ الیکشن کروائیں جان چھڑائیں دیکھ لیں آپ کس کی کتنی مقبولیت اسے لیں وہ نہیں لے گا انتقام وہ کہہ رہا ہے وہ ابھی دیکھے خان نے بات کی ہے کہ میں کسی سے ذاتی طور پر کوئی انتقام نہیں اس نے خان نے بلکہ رمضان کے مہینے میں عباد ہوئی تھی تو عمران خان نے کہا تا فتح مکہ کے موقع پر سب کو عام معافی تھی وہ اپنے گناہ تو وہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے اور یقین کرے ہو سکتا ہے عوام بھی معاف کر دیں لوگ دیکھتے ہیں گریٹر کاؤز ہو سکتے ہیں اپنی قربانیوں کو لوگ بھول جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا کچھ ہو ہو وہ تو بعد میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے اسے سنبھال نہیں پائے لیکن تحریک انصاف تو اب ایک پک کے کندن ہو چکی ہے یہ تو سمجھ چکی ہیں ان کے پاس تو اب اصل فلٹر قیادت آ چکی ہے تو اب انشاءاللہ امید اب بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگلے انٹو میرے ساتھ کمل شوزب ہوں گی ان کے ساتھ بھی دیکھیں آپ کیا زیادتی ہوئی کمل شوزب کے موہ سے ہی سننے گا آپ سارا اور اسامہ غازی ہوں گے اور شاید میں ساتھ ایک اور وہ ضرور چیک کیجئے گا وہ تفصیل سے اس میں باتیں کریں گے اپنا خیال رکھیں مجزے اللہ حافظ